پانی، پانی زندگی ہے اور پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے لئے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہی ہے جو آپ کی جان بچاتی ہے لیکن اسی پانی کے لئے کچھ محلائیں اپنے جان کی باز ہی لگا رہی ہیں اور تصویر سامنے آئی ہے مہاراشر کے ناسک سے آپ اس تصویر کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائیں گے کہ یہ تصویر اتنی درابنی ہے جسے دیکھ کر آپ کی روح کاپ جائے سوشل میڈیا پر ایک ایسی ہی تصویر یا پھر یوں کہہ لیں ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس ویڈیو میں ایک محلہ اپنے پریبار کی پیاس بجھانے کے لئے کونے میں اتر رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ اس گاؤں میں پانی کی کمی ہے یہاں اپنے پریبار کی پیاس بجھانے کے لئے محلہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر پانی بھر رہی ہیں اس ویڈیو میں آپ ساف دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بالٹیاں رسی سے باندھ کر کونے میں پانی بھرنے کے لئے پھینکی گئی ہیں وہیں ایک محلہ ساڑی پہنے بینا کسی سرکشہ اپکرن کے کونے میں اتر رہی ہے کونے میں بے حد کم پانی ہے جس کے کارن محلاؤں کو کونے میں اترنا پڑتا ہے یہاں ایک بالٹی پانی کے لئے مجبوری ایسی ہے کہ پچاس فیٹ گہرے کوئے میں محلائیں اتر رہی ہیں ظاہر ہے یہ تصویر اس اور بھی اشارہ کرتی ہے کہ اگر اس بیچ تھوڑا سا بھی سنتولن ان میں سے کسی بھی محلہ کا بگڑا تو جان جا سکتی ہے لیکن اگر جان بچانے کی سوچیں گے تو جان کے لئے ضروری پانی ہے محلائیں اپنی جان جوخم میں ڈال کر ایک گھڑا پانی نکال کر لاتی ہیں وہ کھڑی دیواروں پر چڑھتی ہیں کسی طرح سوکھے گوئے میں اترتی ہیں اس کے بعد گھڑوں میں پانی نکالتی ہیں اور بمشکل باہر نکلتی ہیں علاقے میں پانی کا اکلوتا ستروت یہی ایک گوہ ہے گاؤں کی تین سو سے زیادہ آبادی پوری طرح اسی پر نر بھر ہے سوکھا گوہ ہی علاقے کے لوگوں کی پیاس بجھا رہا ہے گرمی بڑھنے کے ساتھ سمسیا اور وکرال ہو جاتی ہے یہ تصویر کوئی نئی نہیں ہے گاؤں کے نواسی کہتے ہیں کہ ہر سال کچھ ایسا ہی ہوتا ہے گاؤں کے ہر سال گرمیوں میں ایسی ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے محلائیں روز ایسے ہی جان جوخم میں ڈال کر پانی لاتی ہیں کئی بار ان کے ساتھ بچیاں بھی ہوتی ہیں اور وہ بھی پانی ڈھو کر لاتی ہیں دراصل بڑھتے تاپ مان نے ناسک اور نندوبار سمیت مہاراشتر کے پانچ زلوں میں تراہی تراہی مچائی ہے ابھی تک پانی کے آپوٹی کے لیے ٹینکر اپلگ نہیں کرائے گئے ہیں اور ظاہر سی بات ہے یہاں کی محلاؤں کے دن چریا میں یہ روز کا سنگھرش ہے نبی جی آن لائن کی ریپورٹ موسیقی